جمول جلے کے دیوال وکاسخنڈ کے پرموکر ڈاکٹر درشن دانو نے کہا کہ نومبر ماہ میں ان کے کارکال کو تین ورش پورا ہو چکا ہے اینہ تین ورشوں میں انہوں نے وکاسخنڈ کو ہر شیط میں اگرینیہ بنانے کا پریاس کیا ہے اور آگے آنے والے دو ورشوں کے لیے بھی روڈ میں تیار کر لیا ہے تاکہ جو کمیاں رہ گئی ہیں انہیں پورا کیا جا سکے تو بتا دے کہ وکاسخنڈ پرموکر ڈاکٹر درشن انہیں پترکاروں سے بات کرتے ہو کہا کہ ان کے کارکال کے تین ورشوں میں دیوال شیط میں سڑک کا سکشاہ سواست جیسی مولوز ویدھاؤں پر سب سے ادھک کارک ہوئے ہیں تو درجت سے ادھک سڑکوں کا کارک سمپن کیا گیا ہے جبکہ کئی انہیں سڑکوں پر کار پرگتی پر ہے سکشا کے شیط میں ورشوں میں ادھیا پکو کی تیناتی ہوئی ہے مہاوی دھیالہ کے ساتھ ہی اس کے لیے بنانے کے لیے بھومی کا چوین کر لیا گیا ہے جلد ہی بھابن نرمان کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی نگر پالکہ اور پنچائت کے طرز پر دیوال میں کورا باہن چلایا ہے اور جس سے ستھانیاں بیعپاریوں اور لوگوں کو صفائی بیوستہ میں سبیدھا ملی ہے جمولی سے سندیب سینگی ریپورٹ سنچار کے چیتر میں بہت سارے بھوتپورو کام ہماری دبارہ ہوئی ہے چاہے گھیس ہو ہمینی ہو اور ہمارا بانوری ہو بھون بیرا ہو یہ تمام جگہ ہم نے موپٹہ ہو رہے ہیں یہاں پر جیوکے ٹاور شروع ہوئے ہیں اور ابھی چار جگہ ہم نے بی ایس نل پور جی کی سرگی وہاں پر کروائی